میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ آپ نے پرائم منسٹر کی جو اس وقت موجود ہیں ان کی سناتا ہوں لکھا ہے ہمارا ہندو مذہب سے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ ہمارا ہندو مذہب پہ کوئی تجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں شہنی کی جو چند منارٹی کے ہندو ہیں اس کو بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ کنولٹ ہو جائے اور یہاں سو فیصد ہنڈرڈ پرسنٹ سب مسلمان ہو جائے بیس تیس فیصد سندھ کے اندر ہندو پاپلیشن موجود ہے ایک رسپیکٹیبل پاکستانی شہری کے ایسیت سے ہماری سوسائٹی اور ریاست میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاکستان کے کیرٹیکر پرائم منسٹر ایک اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ ہم اندوستان سے تین سو جنگیں کرنے کو بھی تیار ہیں کشمیر کے نام پہ کیونکہ ہمیں ان کی ازادی چاہیے سر یہ تین دفعہ جنگ تھوپی گئی ہم پہ اور ہم جو ہے تین سو دفعہ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ہم پہ جنگ تھوپی گئی تین دفعہ جنگ کاکٹ has no basis in fact اور وہاں جا کے تقریر کر دی ہے پاکستانی کشمیر میں اور کچھ لوگوں نے تالی مار دی ہے وہاں پہ means nothing اسے کہتے ہیں delusional انڈیا نے ہانگ کانگ کی سٹاک ایکسچینج مارکٹ کو بیٹ کر کے دنیا کی ساتھویں بڑی سٹاک ایکسچینج مارکٹ بن چکی ہے کیا کریں گے یہ لوگ کیا بنے گا ان کا کس کو اٹھا کے بنا دیا پرائیم منسٹر یہ بات جو آپ کی پرائیم منسٹر نے کہی اگر یہی بات اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ اگر پی ایم موڈی دے دیں کہ جی میں تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہندو دھرم کا جو انلائٹنڈ ٹروت ہے اس کی طرف آئیں اور ہم بھی سو سال انتظار کریں گے کیا ریاکشن ہوتا پھر ہیلو فرینڈز جہن نیوز فلیش سینٹرل چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے ہیلو دوستوں آپ سب جانتے ہیں پاکستان سے لگاتار ریڈیکل اسٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے نیتا بھی بھارت کے خلاف اور ہندو کمیونیٹی کے خلاف ریڈیکل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن دوستوں آج پاکستان کے پردھان منتری دیش کا سب سے بڑا ریپریزنٹیٹیو نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اپنے خدا سے گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہ رہے ہندو وہ سب اسلام کو مان کر مسلم بن جائے ہیں دوستوں آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت ایک پرسنٹ سے بھی کم ہندو کمیونیٹی کی پاپیولیشن بچی ہوئی ہے لیکن پاکستان انہیں بھی بچانے کے بجائے انہیں بھی کنورٹ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جب ہر پاکستانی مسلمان بن جائے گا تو دیش خوش ہو جائے گا لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے اور بم سے اڑا دیتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا رییکشن میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ آپ نے پرائم منسٹر کی جو اس وقت مجھوڑ ہیں ان کی سناتا ہوں لکھا ہے ہمارے ہاں جو چند ہندو ہیں چند لاکھوں میں ہیں بچارے چند لاکھ ہیں ان کو بھی ہمارا مسلم پرائم منسٹر جو ہے یہ سیونٹی فائیو یئرز کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے اس کی پریاریٹی کیا ہے اس کی پریاریٹی یہ ہے کہ اللہ کرے یہ جو ہندو پاکستان میں ہیں ان کو اسلام کی روشنی جو ہے وہ ان تک پہنچ ہے اسلام اتنی عظیم شان دین اور مذہب ہے اور یہ اسے اسلام کو بھی قبول کر لے یعنی کہ جو چند منارٹی کے ہندو ہیں اس کو بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ کنورٹ ہو جائیں اور یہاں سو فی سدھ انڈرڈ پرسنٹ سب مسلمان ہو جائیں اور انڈیا کے اوپر ہم دکھے ظاہر کرتے ہیں کہ جب ہندو جو ہے وہ کہے وہ صرف اتنی بات وہ کنورشن بھی نہیں کراتا وہ صرف یہ کہے کہ ہندوستان میرا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان مجھ سے ہے اور لہٰذا وہ ہم سے صرف مسلمانوں سے انڈین مسلمانوں سے صرف یہ مطالبہ کرے کہ آپ اس تہذیب کو اس دردی کو اس وطن کو اس کے پارٹنر بنیں اس کے ساتھی بنیں اس کو اپنا وطن اپنا گھر سمجھیں تو جناب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک اتنا بڑا کنٹراسٹ ہے اسی لیے میں ایرون صاحب میں نے جب بات کی تھی نا کہ انڈیا کو انیس سو سنتالی میں ہی ہندو سٹیٹ بننا چاہیے تھا ہماری تاریخ انتہائی شاندار دونوں ملکوں کی ہو جاتی یہاں تو دونوں کی کہانی ہاتھ ہو یہ بات جو آپ کی پرائی منسٹر نے کہی اگر یہی بات اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ اگر پی اے مودی دے دیں کہ جی میں تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہندو دھرم کا جو انلائٹن ٹروت ہے اس کی طرف آئے اور ہم بھی سو سال انتظار کریں گے کیا ریاکشن ہوتا پھر اور کتنے دوسری بات کے فضول باتیں ہیں نہیں ان کا ریاکشن کیا ہونا میں کہتا ہوں پاکستان یہاں پہ آگ لگائی ہوتی جناب یہاں پہ جناب ہوتی کہ پتلے جلائے جا رہے ہوتے پاکستان آدھا جل چکا ہونا تھا اس کا اگر وہ یہ بیان دے کہ ایک بھی مسلمان کو ہندو جو ہے وہ کنورٹ ہندو دیکھیں ہر مذہب آپ نے آپ کو انلائٹن سمجھتا ہے انلائٹن سمجھتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھئی صحیح بات ہے فیت کو کانفلکٹ میں ہم کیوں لائیں ہاں بھائی میں اپنے مزیراعظم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ان کی ویل بینگ اور ویل فیر کے لیے کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں ان کی رول لڑکیاں اٹھائی جاتی ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی اور میں سندھ میں وہ ہندو ان شہروں بستیوں سے ہو کر آیا ہوں یار ہمارے ہاں تو مینارٹی جو ہیں جب بچارے وہ انتہائی مسہوم ہیں اور دھوف زدہ ڈرے ہوئے کرسچن بھی اور ہندو بھی وہ تو بات نہیں کر سکتے بچارے ہموش رہتے ہیں اور ہر بات پر ڈرتے ہیں تمہارے وزیراعظم کو اس کی فکر نہیں ہے پاکستان کا کانسٹیٹوشن کمز کمز یہ تو نہیں کہتا کہ انہیں کنورٹ کروا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے نا انڈیا کے معاملے میں جو ہماری فکر ہے وہ کوئی فکر ہے انڈیا ہم نے تو امریکہ کے بھی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے ایزے پاکستانی ہمیں برطانیہ کی بھی فکر ہے فرانس کی بھی ہمیں فکر ہے فکر نہیں ہے تو اپنی نہیں ہے اپنی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں ہے آئینے میں اپنے چہرہ ہم دیکھتی نہیں ہے تو بھئی انڈیا کی فکر نہ کرو انڈیا ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ ترقی اور development کی طرح جا رہا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں ہی ہوتھ کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہی رہنا چاہتے ہیں اچھا آتے ہیں اپنے مین مدے کے اوپر دیکھیں شویب بھائی ابھی جو آپ نے خبر سنائی کہ ہانگ کانگ دنیا کے ایک پاور بنا ہوا تھا اکانومی میں بھی ہر چیز میں وہ پاور فول بنا ہوا تھا ابھی انڈیا نے اسے بیٹ کیا اب اکانومی میں اس میں سٹاک اکچینج میں انڈیا نے ہانگ کانگ کو بیٹ کر کے اس کی جگہ اس کی سیٹ انڈیا نے سمار لی یہ تو ہو گیا سٹاک اکچینج ابھی آئیں تھوڑا سا پیچھے جو ہر بندے نے خبر سنی لیکن میرے طریقے سے کسی نے سنی ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں برطانیہ کے بارے میں کہ برطانیہ دیکھئے کسی ایک ٹائم تھا کہ برطانیہ میں سنا جاتا تھا پتا چلتا تھا کتابوں میں پڑھتے ہیں ہسٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ برطانیہ برے سگیر پاک ہند پہ جو اس نے حکومت کی اس کا قبضہ تھا رول کیا اس نے پورے برے سگیر کے اوپر اس نے پاور دکھائی اپنی سننے میں یہ بھی آتا تھا کہ ادھر سے قیمتی چیزیں نکال کے لے گئے ہوئے ہیں جیسے کوہ نور ہے ملکہ علیزبت کے تاج کے بیچ میں وہ کوہ نور جو ہے نا ہیرہ وہ رکھا گیا ہوا تھا جس سے سمجھنے میں یہ آتا تھا کہ برے سگیر میں سے برطانیہ سب کچھ سونے کی چڑیہ نکال کے لے گیا ادھر سے جو کہا یہ جاتا تھا کہ بھائی برے سگیر جونسا وہ سونے کی چڑیہ ہے اور وہ سارا کچھ لوٹ کے کہلے یا جو بھی جیسے بھی وہ یہاں سے لے گیا ابھی آئیں مین مدے پہ جو اتنی سٹوری سنانے کا جو مقصد تھا اس کے اوپر آتے ہیں دیکھئے برطانیہ دنیا کے پانچویں نمبر پہ اکانومی پہ تھا انڈیا نے اسے بیڑ کیا ایسے سائیڈ پہ کیا اور پانچویں نمبر پہ انڈیا آکے بیٹھ گیا یہ تو چھوٹی سی بات ہے سر ابھی آگے چلیے ابھی آگے مزائے گا آپ کو اب آپ دیکھیں ہم سنتے تھے کہ برطانیہ نے حکومت کی بھرے سگیر پاک ہند پہ آپ کو پتا ہے برطانیہ پہ اس ریم حکومت کون کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں وزیراعظم کون ہے برطانیہ انڈین رشی سنت انڈین ہے آج وہ گوروں پہ خومت کر رہے ہیں یہ پراؤڈ ہے ہمارے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جسے ہم کہتے تھے کہ وہ ایشیا میں سے سب کچھ نکال کے لے گیا اس سے بڑی کانومی انڈیا کی ہے بھائی اب برطانیہ کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کے آگے